دنیا کے دس ایسے دیش جنہوں نے اپنے دیش میں سب سے ادھک اور بڑی بڑی بیلڈنگیں بنائی ہے کہ انہیں برج خلیفہ جیسے بیلڈنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے جی ہاں آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے دس ایسے ہی دیش کے بارے میں جنہوں نے سب سے ادھک بیلڈنگ بنائی ہے اور بھارت اس میں کون سے نمبر پر آتا ہے آئیے جانتے ہیں آج کے سمیے میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کونے کونے میں الگ طرح کی بیلڈنگز اور سندرتنائیں موجود ہیں کہیں پر عجیب و غریب بیلڈنگز موجود ہیں تو کہیں پر سامان بیلڈنگ موجود ہیں لیکن وہی پر آپ دیکھیں گے کہیں ایسی بیلڈنگز بھی موجود ہیں جو آپ کو کافی زیادہ حیرانی میں ڈال دیتی ہیں لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی آئیے گہرائی میں سمجھتے ہیں یہ بات ہے 1885 کی 1885 میں سکانگو کے اندر ایک دس منجلہ بیلڈنگ منائی جاتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے دہ ہوم انسورینس بیلڈنگ دہ ہوم انسورینس بیلڈنگ کے نام سے پرسید سکانگو میں یہ عمارت 138 فٹ اونچی بنائی جاتی ہے جسے دنیا کا پہلی سکرپچر مانا جاتا ہے اسے ہم دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کو بنانے کا پہلا قدم بھی مان سکتے ہیں اس کے بننے کے قریب 75 سال بعد 1969 میں چننہی میں بھارت کی پہلی سب سے اونچی عمارت بنانے کی تیاری کی جا رہی اسے بنانے کے بعد اس بیلڈنگ کا نام رکھا جاتا ہے دہ لائی سی بیلڈنگ اور اس بیلڈنگ کو سکانگو میں بنی دس منجلہ بیلڈنگ سے دو منجلہ اونچی بنائی گئی یعنی کی اس بیلڈنگ کو بارہ منجلہ بنا کر کے پھر سے ایک نیا اتحاس بنایا گیا اس کے بعد پوری دنیا میں آسمان چھوٹی بیلڈنگ بنانے کی ہوڑ مچ گئی اور اب ہم سکانگو کو اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا پہلا قدم بھی کہہ سکتے ہیں اور اونچی بیلڈنگ بنانے کا دوسرا قدم اگر کوئی ہے تو وہ انڈیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بینہ دیری کیے دنیا کی سب سے اونچی اونچی اور سب سے ادھک عمارت بنانے والے دیش سے تو اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے چین ایسے میں تو چائنہ اپنی اوچی اوچی بیلڈنگ گھنی آبادی عجیب و گریب کا نامے اور ٹیکنالوجی کے وجہ سے جانی جاتی ہے چائنہ ڈیبلپمنٹ اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں اتنا آگے ہے کہ چائنہ نے ابھی تک 150 میٹر سے بھی ادھک اوچی عمارتیں بنا چکا ہے اور تو اور چائنہ نے ابھی کے ٹائم پر 3090 سے ادھک گنگن چومبی بیلڈنگز کو بنا چکا ہے اور ساہد اسی وجہ سے چائنہ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے اور دوسرے نمبر پر آتا ہے سنیوکتراج امیرکا اگر دنیا آگے بڑھ رہی ہو اور سنیوکتراج امیرکا کسی معاملے میں پیچھے رہ جائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے چاہے وہ معاملہ آرمی کی ہو دیش کی ہو جی ڈی پی کی ہو یا پھر کسی بیلڈنگز کی ہی کیوں نہ ہو سنیوکتراج امیرکا بھی اونچی اونچی بیلڈنگز بنانے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے اسی لیے آج امیرکا میں 880 سے ادھک بڑی بڑی بیلڈنگز موجود ہیں اور اسی کے ساتھ امیرکا دنیا کا دوسرا سب سے بڑی بڑی بیلڈنگز بنانے والا دیش ہے اس لسٹ میں نمبر 3 پر آتا ہے UAE یعنی دوبائی دوبائی کا نام سنتے ہی لوگوں کے من میں برج خلیفہ کا خیال نہ آئے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے دوبائی اپنی خوبصورتی آلیسان بیلڈنگز اور لگجریہ سلائف کے لیے کافی زیادہ جانا جاتا ہے اسی کے ساتھ دوبائی بیلڈنگز کے معاملے میں بھی کافی آگے نکل کر آتا ہے اور دوبائی میں ابھی کے سمیہ پر 325 سے ادھک اونچی اونچی بیلڈنگز موجود ہیں جس میں دنیا کی سب سے اونچی امارت برج خلیفہ بھی سامل ہے نمبر 4 پر آتا ہے ملیسیا ملیسیا تیلوں کا بھنڈار کہہ جانے والا دیس ہے اور انہی تیلوں کی وجہ سے آج ملیسیا کافی لگجریس جندگی جیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ملیسیا اتنی زیادہ اونچی اونچی امارتیں بنایا ہے کہ اونچی بیلڈنگز بنانے والے دیسوں میں ملیسیا چوتھے نمبر پر آتا ہے ملیسیا میں آج کے سمیہ پر 295 سے بھی ادھک اونچی بیلڈنگز موجود ہیں جن میں سے 6 امارت 300 میٹر سے بھی زیادہ اونچی جسے دیکھنے کے بعد ساید آپ کو برج خلیفہ کی ہائٹ بھی چھوٹی پڑنے لگی نمبر پانچ پر آتا ہے جاپان جاپان میں اتنی زیادہ بھکمپ اور سنامی آنے کے بعد بھی جاپان کا نام پانچویں نمبر پر آتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ جاپان ڈیولپمنٹ اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں پوری دنیا سے لگ بگ 50 سال آگے چلتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جاپان میں سمیہ کو اتنا زیادہ مات تو دیا جاتا ہے کہ اگر وہاں کی ٹرین 10 سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو سرکار کو جرمانہ بڑھنا پڑتا ہے اور اگر جاپان ہر ایک معاملے میں اتنا زیادہ آگے ہے تو بیلڈنگز کے معاملے میں پیچھے رہ جائے ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے ساید اسی لیے جاپان میں ابھی کے سمیہ پر 283 سے بھی زیادہ اونچی بیلڈنگز موجود ہیں اور جاپان اسی لیے اس لیشٹ میں پانچوے نمبر پر آتا ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جاپان میں ایک دن میں قریب 4 سے 5 بار بھکمپ اور سنامی آتی ہے لیکن پھر بھی یہاں کی بیلڈنگز اتنی مضبوط اور ٹکاؤ ہوتی ہیں کہ کبھی ہلتی بھی نہیں ہے اب جاپان کے بارے میں اگر اور بھی کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا اور اب اس لیشٹ میں چھٹوے نمبر پر آتا ہے دچھڑ کوریا دچھڑ کوریا اپنی گھومنے والی جگہ کلچر اور خوبصورتی کا وجہ سے کافی زیادہ جانی جاتی ہے دچھڑ کوریا سب سے اونچی امارتوں والے دیش کی لیشٹ میں چھٹے اسثان پر آتا ہے اور دچھڑ کوریا میں 276 اونچی اونچی امارتیں موجود ہیں ساتھوے نمبر پر آتا ہے کانادا کانادا بھی دنیا بھر کی دیشوں کے مقابلے ترقی کے ماملے میں کافی آگے نکل رہا ہے یہاں پر بھی دوبائی جیسے کافی اونچی اونچی بیلڈنگز اور امارتیں موجود ہیں اور کانادا آج کے سمیہ میں اونچی اونچی اور ادھیک امارتیں بنانے کی لیشٹ میں ساتھوے اسثان پر آتا ہے کانادا میں 169 آسمان چھونے والی امارتیں موجود ہیں یہاں پر گھومنے کے لائق بھی کافی خوبصورت بیلڈنگز اور ٹرائیولنگ جگہ بھی موجود ہیں آٹھوے نمبر پر آتا ہے ایشٹریلیا ایشٹریلیا بھی کافی خوبصورت اور ہائی جیڈی پی والا دیس ہے اگر ایشٹریلیا ہائی جیڈی پی والا دیس ہے تو خوبصورتی اور ترقی کے معاملے میں پیچھے کہاں رہ سکتا ہے اب ایشٹریلیا کے بارے میں ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں ایشٹریلیا میں دو امارتیں ایسی بھی موجود ہیں جن کی ہائٹ 300 میٹر سے بھی زیادہ اونچی ہیں اور سائد یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو برج خلیفہ جیسی بیلڈنگز کی کبھی جرورت ہی نہیں پڑتی ہے اسی کے ساتھ ایشٹریلیا سب سے اونچی امارت بنانے والے دیسوں کے لسٹ میں آٹھوے نمبر پر آتا ہے اسی کے ساتھ یہاں پر 108 بیلڈنگز موجود ہیں جو ہمیشہ آسمان کو چومتی رہتی ہیں نووے نمبر پر آتا ہے انڈونیسیا آپ سبھی کو تو پتا ہوگا کہ انڈونیسیا دنیا کا سب سے بڑا مسلم دیس ہے لیکن ایک اور خاص اور حیرانی والی بات میں آپ کو بتا دوں کہ انڈونیسیا ہندو دھرم کو ماننے والا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیس ہے انڈونیسیا میں اسلامی لوگ تو بھرے پڑے ہیں لیکن وہاں کے لوگ ہندو کلچر کو زیادہ مانتے ہیں اسی کے ساتھ انڈونیسیا میں کئی ساری ایسی ہندو مندر بنی ہوئی ہیں جس کی خوبصورتی اور اجتیحاس دونوں رہیسے سے بھری ہوئی ہے اسی کے ساتھ انڈونیسیا ترقی اور ڈیبلپمنٹ کے ماملے میں بھی کافی آگے نکل چکا ہے اور انڈونیسیا بھی دنیا کی اونچی اونچی امارت بنانے کے ماملے میں نوے نمبر پر آتا ہے یہاں پر 2024 کے سمیہ میں 130 سے بھی زیادہ اونچی اونچی امارتیں موجود ہیں نمبر 10 پر آتا ہے تھائی لینڈ تھائی لینڈ کو دنیا بھر کے لوگ ایک گریب دیش کے نام پر ہی آج تک جانتے رہیں کیونکہ آج بھی تھائی لینڈ میں کافی زیادہ آدیواسی جنجات کے لوگ رہتے ہیں اور وہاں کے آدیواسی ایک ایسے آدیواسی ہیں جو کبھی چپل اور کپڑے نہیں پہنتے یہاں تک کہ تھائی لینڈ کے آدیواسی جو لوگ ہیں وہ پکے مکان میں بھی رہنا پسند نہیں کرتے لیکن اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو تھائی لینڈ بھی ترقی کے ماملے میں کافی آگے نکل چکا ہے یہاں کی جی ڈی پی بھی کافی اچھی خاصی ہے تھائی لینڈ میں آج کے سمیے میں قریب 124 سے زیادہ اچھی ایمارتیں موجود جس میں سے سب سے ادھک ایمارتیں بینکوک میں موجود ہیں اور تھائی لینڈ کے سب سے امیر سے امیر لوگ بینکوک سہر میں ہی رہتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ بینکوک بھی کافی خوبصورت اور ڈیبلپ سہر بن چکا ہے ہم نے ٹوپ ٹین دنیا کی سب سے اچھی ایمارت بنانے والے دیسوں کا نام تو لے لیا لیکن ان میں تو انڈیا کا نام کہیں بھی نہیں آتا ہے اب آپ کے مند میں یہ سوال تو جرور آتا ہوگا کہ انڈیا کس اصطحان پر ہے اور انڈیا میں اونچی اونچی کتنی امارتیں موجود ہیں اگر آپ ہماری ویڈیو کو انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ابھی کے سمیے پر انڈیا کی کیا حالت ہے دراصل انڈیا دنیا کی اونچی اونچی امارت بنانے والے دیسوں کے لسٹ میں براہمیں اصطحان پر آتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انڈیا میں اس سمیے میں 122 اونچی امارتیں موجود ہیں لیکن انڈیا میں ایک ویڈنگز تو ایسی بھی موجود ہے جو برج خلیفہ کی ہائٹ سے بھی کافی اونچی ہے اس ویڈنگز کی ہائٹ 300 میٹر سے بھی ادھیک ہے جو برج خلیفہ کو بھی پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتی ہے اب آپ کو اپنے دیس کا نام براہوے اصطحان پر سننے کے بعد آپ کو کیسا لگتا ہے کمنٹ ووکس میں ضرور بتائیں لیکن اگر بات کرے آج سے پانچ سال پہلے کی تو انڈیا کا نام ٹاپ ٹونٹی کی لسٹ میں بھی کہیں نہیں آتا تھا اگر آپ بھی ہمارے ویڈیو کو انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک جرور کر دیجئے اسی کے ساتھ پھر ملتا ہے کسی نیچ ٹوپک اور اس سے بہترین ویڈیو میں تب تک کے لیے جائند